باغِ جنت کا پھول لائیا ہوں عاشق و بھرلو دامنِ دل کو میں حدیثِ رسول لائیا ہوں جو رب کے نیک بندے ہیں وہ کیا کیا دیکھ لیتے ہیں زمین پر بیٹھ کر عرشِ مولا دیکھ لیتے ہیں ہمارے غوثِ عظم ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں محبت سے جو چہرہ باپ ماں کا دیکھ لیتے ہیں بینہ خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں بینہ خرچہ کے وہ مکہ مدینہ دیکھ لیتے ہیں پیارے سامعین میں دیکھ رہا ہوں کہ محفیل میں کچھ انتشار ہے بہت سارے احباب آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں انہیں اس جلسے کی اہمیت کا احساس نہیں ہے بہت محنت کے بعد یہ انتظام احتمام ان سے رام ہوتا ہے اور اس میں خطبہ شورہ نقبہ کو دور دور سے بلائیا گیا ہے اور یہ سب قیمتی افراد ہیں آپ کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ یہاں تشریف رکھیں جلسہ آپ کا ہے کامیاب کرنا آپ کا کام ہے محبوب کی محفیل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور آپ کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے کہ شولوں پہ بھی رسول کی مدھت کریں گے ہم یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم اے آسووں تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جبروزہ نبی کی زیارت کریں گے ہم شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اسی طرح سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے پیارے سامعین مدرسہ جامعہ عربیہ اہل سنت مظفر العلوم کا یہ جلسہ تستار بندی ہے جس میں ہم حاضر ہیں خطیب اہل سنت علم نبی الفاظل جلیل حضرت اللہ مولانا عطاور رحمان صاحب قبلہ جو اس ادارے کے قابل استاز ہیں ان کی دعوت محبت پر اور اسادزہ کرام کی دعوت محبت پر پہلی بار میں سرسیہ برگدوہ صدھات نگر اس ازیم الشان کانفرنس میں حاضر ہوں علمائی کرام کا ایک نورانی قافلہ اسٹیج پہ ہے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں قسمت کے سکندر ہیں کہ ایک ساتھ علمائی کرام کی ایک نورانی جماعت کی زیارت کر رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ حافظ و قاری علم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں ہر بستی میں ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں آلہ حضرت بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں آپریٹر صاحب یہ محفل کی آواز تھوڑی تیز کر دیں باہر آواز ہو نہ ہو قیچی لے کر جاؤ باہر کا تار کاٹ دو ہمیں باہر آواز نہیں چاہیے ہمیں انہیں سنانا ہے جو سامنے تشریف فرما ہیں محفل محفل کی آواز ہاں محفل کی آواز صاف بھی رہے اور میرے مطابق واپسی رہے تو مدد ملے گی چونکہ حضرت اللہ مولانا شاہ عالم صاحب قبلہ حضرت مولانا خطیبہ لسنت مشاہد رضا صاحب قبلہ صدر جلاس حضرت اللہ ممزہر علی صاحب قبلہ علماء کرام کیک نورانی قافلہ یہاں موجود ہے نقیب جلاس منبی اخلاص حضرت مولانا آفاق رضا مشاہدی شائر اسلام توتے چمن رضا زاکی رضا اسماعیلی یہ سب تشریف فرما ہیں کس کس کا نام لوم ہے کس کس کو چھوڑ دوں جو ذرہ جی جگہ ہے وہیں آفتاب ہے انہیں معلوم ہے کہ آج میری آواز نزلہ و زکام کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے گریفتہ ہے لیکن آپ کی محبت کے ساتھ آپ کی محبت شامل رہے گی تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کروں گا اور علماء کرام نے جو ایک امید لگا رکھی ہے اور انہوں نے جو ایک انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر یا مومبئی میں اور دیگر جگہوں پر تقریریں سنی ہیں بس اسی تیبر اور اسی اسکیل اور اسی تسلسل اور اسی محنت کے منتظر ہیں میں کوشش کروں گا دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہمہ صلی اللہ مادنیل جودی والکرم منبعی للم والحلم والحکم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک بار دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہمہ صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادنیل جودی والکرم منبعی للم والحلم والحکم صلات و سلامن علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت سرسیہ میں ہیں برگدوہ میں ہیں ہم اس وقت سدھات نگر میں ہیں اتت پردیش میں ہیں ہم ہندوستان میں ہیں اور دروش شریف کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں ہم برگدوہ سے نبی کو پکاریں ہمارے نبی سنتے ہیں ہم ڈمریا گن سے نبی کو پکاریں ہمارے نبی سنتے ہیں ہم جناب علی گونڈا سے پکاریں اترولہ سے پکاریں ہمارے نبی ہماری آواز سنتے ہیں ہم سدھات نگر سے پکاریں بستی سے پکاریں خلیل آباد سے پکاریں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے ہیں ہم مراد آباد غازی آباد نظام آباد زہیر آباد سے اپنے نبی کو پکاریں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے ہیں ہم گورک پور سے شاہ جہاں پور سے کان پور سے رائے پور سے بلاس پور سے حاجی پور مظفر پور سمستی پور سے اپنے نبی کو پکارے سنیوں کا یقیدہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری آواز سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں ہم ہندوستان پاکستان ترکستان انگلستان افغانستان سودان امریکہ جرمنی جاپان ہولین موریشس ملیشیا شیلنکاش ٹیلیا زمبابی چین نپال بنگلہ دیش بھوٹان انڈونیشیا ملیشیا سیریہ آلجیریا امان قسطنطنیا تانتانیا چہچینیا بوسینیا آلجیریا کینیا مشرق مغرب شمال و جنوب اس کائنات کے کسی خطے سے کسی گوشے سے اپنے نبی کو پکارتے ہیں تو سنیوں کا عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ اٹھائیں محبت سے بولیں یا رسول اللہ اے میری طبیت خراب ہے آپ کی ٹھیک ہے نا تو بولیں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ اور ایک بار بولیں یا علی اور محبت سے یا علی اور محبت سے یا علی یا علی وہ رازدار خفیج علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے چار کتابوں سے ایک حدیث شریف کا حوالہ پیش کر کے شیرِ خدا کی شجاعت کی ایک جھلک پیش کر کے خود کو تیار کرنے کی کوشش کرتا ہوں بخاری شریف جلدے ثانی صفحہ نمبر پانسو پچیس مسلم شریف جلدے ثانی صفحہ نمبر دو سو ناسی پرمزی شریف جلدے ثانی صفحہ نمبر دو سو چودہ مشکات شریف صفحہ نمبر پانسو تیرے سر انساہل ابن ساتھ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَعُطِيَنَّ حَذِهِ الرَّعَيَةَ غَدَرْ رَجُلَنْ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْ يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَوْ كَمَا قَالَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے ایک نئی زندگی پیدا کر دی ہے کدھر ہیں آپ سبحان اللہ بس آپ نے ایک زندگی پیدا کی اور مجھے بھی طاقت ملی حوصلہ ملا ایک شیر پیش کرتا ہوں کہ بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے کہ بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے عشق والوں کی وہیں بھیڑی لگی دیکھی ہے ہر شیر نبی کے صدقے میں جب میں دو ہزار سترہ میں پہنچا مدینہ شریف تو جدہ ایئرپورٹ پر ایک نے پوچھا مدینہ شریف کتنے دنوں تک رہیں گے مکہ شریف کتنے دنوں تک رہیں گے ہم نے کہا دس دن مکہ شریف میں رہنا ہے اور دس دن مدینہ شریف میں رہنا ہے دس دن مکہ شریف میں دس دن مدینہ شریف میں ظالم نے کہا مدینے میں کیا ہے جو کچھ ہے مکہ شریم میں ہے کہنے لگا کعبہ مکہ شریم میں ہے تواب مکہ شریم میں ہوتا ہے صفہ مروہ مکہ شریم میں میدانے مینہ مکہ شریم میں میدانی عرفات مکہ شریم میں مزدلفہ مکہ شریم میں جمرت لقبہ مکہ شریم میں حتیم کعبہ مکہ شریم میں رکنے یمانی رکنے شامی رکنے راقی مکہ شریم میں حجر اسود مکہ شریف میں مقام ابراہیم مکہ شریف میں زیادہ سے زیادہ مکہ شریف میں رہنا چاہئے مدینے میں کیا ہے تو چونکہ آشیق تاجو الشریعہ مرید تاجو الشریعہ ذکراللہ قادری نے جواب دیا سنو یہ بات صحیح ہے کہ یہ قعبہ مکہ شریف میں ہے تواف مکہ شریف میں ہوتا ہے ارکان حج مکہ شریف میں ادا ہوتے ہیں لیکن کان کھول کر سن لو یہ بھی صحیح ہے کہ یہ قعبہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہے یہ صفہ مروہ مصطفیٰ کے صدقے میں میدانے میں نا مصطفیٰ کے صدقے میں مزدلفہ مصطفیٰ کے صدقے میں عرفات مصطفیٰ کے صدقے میں شمس و قمر برگو سمر خوشکو تر جن و بشر شجر و حجر لالو گوھر مصطفیٰ کے صدقے میں ہیوانات نباتات جمادات کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں آفتاب کی تابانی چانت کی درخشانی سمندر کی سیلانی موجوں کی دغیانی مصطفیٰ کے صدقے میں پھولوں کی محق کلیوں کی چتک ذروں کی دمک صداروں کی چمک مصطفیٰ کے صدقے میں صداقت عدالت سخابت شجاہ دولت سروت عزت عظمت نبوت رسالت خطابت امامت نظامت صلاحیت مصطفیٰ کے صدقے میں یہ صحیح ہے کہ مکہ میں کعبہ ہے اور مدینہ میں کعبہ کا کعبہ ہے نعرہ تبیر نعرہ رسالت عظمت رسول آدم ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چونکہ کعبہ کا کعبہ دیکھو رکنے شامی سے مٹی بحشت شام غربت ہم مدینہ کو چلو صبح دلارہ دیکھو غور سے سنتو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان میں آپ سے مخاتم اشیر آ گیا میری آنکھوں میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں کسی سے بھی انہیں کا پتہ پوچھلوں گا علماء کرام کی بیداری دیکھ کر مزید طبیعت اچھی ہونے لگی یہ وہ علماء کرام ہے کہ جانِ عالمین مراد المشتقین انیسل غریبین سراجل سالیکین شمسل عارفین اے 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 دونوں جوان بیٹھ جاؤ خبردار جانا ہو اے گلابی شک ہٹ اگر جانا ہو تو چھٹی لے کر جانا بغیر چھٹی کے مت جانا جا سکتے ہو لیکن چھٹی پہلے لو چھٹی اور اب اگر کوئی بغیر چھٹی کے اٹھا اب اگر کوئی بغیر چھٹی کے اٹھا تو میں کیا کر سکتا ہوں بھر میں کیا کر لوں گا محبت سے مسکرہ کر بولیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ اور زور سے یا حسیب اٹھا لیں زور سے یا حسیب ہاتھوں کو اٹھائیں طاقت آئے گی یا حسیب یا حسیب یا حسیب اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا اسلام کی کردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت ذکر عبام حسین تو جانِ عالمین مراد المشتقین علیسو الغریبین سراجو سالقین شمس العریفین شفی المزنبین رحمت اللی العالمین خاتم النبیین امام الولین والاخرین تاہا و یاسین سبحان اللہ بولے مومنین سرکار دو عالم نور مجسم رسول محتشم شفی علوم شہر یار ایرم تاجدار حرم سید العرب والعجم صاحب جود و کرم نے فرمایا اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمِ اِذَا مَرَّا عَلَى قَرْيَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْعَظَابِ اَمَّا قْبِرَتِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِينَ يَوْمَا اَوْ كَمَا اَعْقَالَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ پیارے نبی نے فرمایا آپ اپنے ان علماء کرام کا مقام سمات کیجئے عظمت سمات کیجئے آقا نے فرمایا علم سیکھانے والے علماء کرام یا علم سیکھنے والے مطالمین کسی بستی سے گزر جائیں کسی آبادی سے گزر جائیں تو اللہ تعالی ان کے قدموں کی برکت سے اس آبادی کی قبرستان سے چالیس دنوں کے لیے عذاب دور فرما دیتا ہے عذاب دور فرما دیتا ہے یہ وہ علماء ہیں کہ ان کی وجہ سے زمین پر رہنے والوں کا بھی فائدہ اور زمین میں رہنے والوں کا بھی فائدہ اور یہ وہ علماء ہیں کہ ان کا مقشہ صرف یہ ہے یہی ہے عارض و تعلیمِ قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اوچھا پرچمِ اسلام ہو جائے سبحان اللہ علماء کرام کی محبت میں بولیں سبحان اللہ میری آواز خیریت سے پہنچ رہی ہے اب تک بہت دور ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور ماں بہنوں کا کیا حال ہے ہمیں کچھ پتا نہیں مجھے امید ہے کہ وہ خاموش ہو کر تقریر سن رہی ہوں گی امید ہے ورنہ چند خباتین ایک ساتھ بیٹھ کر خاموش رہ جائے یہ ممکن ہی نہیں دو خاتون دس سال تک جیل میں رہی دس سال دس سال مسلسل جیل میں رہی اور دس سال کے بعد جب رہائی ہوئی دونوں کے رشتے دار حاضر تھے ایک خاتون ادھر چلی ایک خاتون ادھر چلی تو دونوں چلتے چلتے بولی مو کھولی کہ بہن ٹھیک ہے گھر جاؤ باقی بات فون پہ کریں گے دس سال ساتھ بولی باقی بات فون پہ کریں گے لیکن ماں بہنوں سے گزاری شہ پیاری ماں بہنوں میری تقریر میں آپ کے لئے بھی پیغام ہے پیغیر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا عشق رسول میں اضافہ ہوگا عرض کر رہا تھا میں کہ ہم سب پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں ہمارے آقا ہماری آباز سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ پیارے نبی کو کائنات کی ہر شہ جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے مانتی بھی ہے مقامِ سہبہ پر مالی کے بہرو پر اپنی نمازِ اثر پڑھ کر فاتحِ خیبر جنابِ حیدر کے زانو پر اپنا سر رکھ کر سو گئے آپ تو مسکرہ کر بول دیں سبحان اللہ گود علی کی سر نبی کا گود حیدر کرر کی سر سید ابرار کا گود شہرِ خدا کی سر محبوبِ خدا کا گود مشکل گشا کی سر انیسے بے کسا کا گود ولیوں کے ولی کی سر نبیوں کے نبی کا اب محبت دیکھو کیسی ہوتی ہے محبت والی نماز بھی کیسی ہوتی ہے آقا کو ہرشے پہچانتی ہے حضرت علی کی نماز اثر باقی آقا نے عدا فرما لی اب حضرت علی کبھی نبی کی صورت کو دیکھتے کبھی آسمان کے سورج کو دیکھتے کبھی سورج کو کبھی سورج کو کبھی نبی کی من مہنی سورت کو وہ سورت نبی کی وہ سورت نبی کی وہ سورت نبی کی کہ کیا حسن ہے جمال ہے کیا رنگ و روپ ہے کیا حسن ہے جمال ہے کیا رنگ و روپ ہے وہ بھی ڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی تے وہ سورت نبی کی اوہ ما بہنو میرے نبی کی وہ سورت یوں تو بے شمار خصوصیات مصطفیٰ کی ہیں ما واقع زلہ علی میرے آقا کہ جس میں آتھر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا ما ظاہر اب آلی آقا استنجا شریف فرماتے تو فضلہ شریف فوراً زمین اپنے اندر چھپا لیتی تھی میرے نبی کے جس میں آتھر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی میرے نبی کبھی مختلم نہ ہوئے میرے نبی خط شدہ پیدا ہوئے ان کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا میرے نبی جی جانور پہ ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور پھر کبھی بیدھ تا نہیں تھا میرے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے میرے نبی جب کسی محفل میں بیٹھ جاتے ہزاروں کی محفل ہوتی یا لاکھوں کی محفل ہوتی دیکھنے والے جب دیکھتے تو سب سے اونچے ہمارے نبی نظر آتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ ہمارا نبی کون دیتا دینے کم موج دینے والا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ ہوتی ہوتی سلام ہمارا سبھان ہوتی 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 نارے تجبیر نارے رسالت سبھان اللہ سبھان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت جشن دستار بندی جانی عربی آہل سنت مذفر اللہ نارے تکبیر نارے رسالت اللہ ما ذکر اللہ مکی سلام اللہ ہوتی 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 چائے پی رہا ہوں یہ نظران اسی وقت پیش کر رہا میں نے کہا چائے تم لے لو نظران میں لے لیتا سبحان اللہ مل کر بول دے اچھا یہ چائے یہ جو چائے ہے نا یہ انگریزوں نے رواج دیا ہے چائے کو انگریزوں نے انگریزوں نے رواج دیا ہے انگریزوں نے بہرحال چائے سے تھوڑی تازگی آتی ہے اور میرے لئے تو شاید مفید جسم کی غزہ بھی ضروری ہے روٹی چابل جسم کی غزہ ذکر اللہ روح کی غزہ ذکر رسول اللہ روح کی غزہ نات رسول اللہ روح کی غزہ اور غزہ سے کبھی طبیعت نہیں بھرتی بھئی طبیعت بھر جاتی ہے کیا غزہ سے نہیں بھرتی جیسے روٹی آپ کھا رہے ستر سال سے روٹی کبھی آپ نے کہا ہٹاؤ روٹی نہیں کھاؤں گا روٹی آپ بھی کھا رہے تقریباً پچھتر سال سے چاول بیریانی مٹن آج بھی کھایا ہوگا کیا آپ نے کہا ہٹاؤ چاول نہیں کھاؤں گا چاول کیوں یہ جسم کی غزہ ہے ہاں کبھی کبھی چاول اچھا نہیں لگتا روٹی اچھی نہیں لگتی جب جسم بیمار ہوتا ہے جب بخار ہوتا ہے بخار روٹی اچھی نہیں لگتی اور جب روح بیمار ہوتی ہے تو ذکر اللہ اچھا نہیں لگتا ناتے رسول اچھی نہیں لگتی سنو برگتوہ والو سرزیہ والو زدارت نگر والو اگر جسم بیمار ہو تو ڈکڈر کے پاس جاؤ دبا ملے گی شفا ملے گی اور روح بیمار ہو تو محفیل نبی میں آؤ شفا ملے گی تو بلبل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے تھوڑی بڑھا دو تیز کر دو کہ بلبل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے میں آنے والے مصرے پہ آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں کہ بلبل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے اچھا ادھر جو سامرین ہیں ایک شیر آیا ہے آپ سے مخاطب ہوں دیکھئے ہمارے ماشاءاللہ محافظین بھی ہیں ایک شیر پیش کرنے لگا ہوں بلبل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانا چاہیے اور جو شیر ہے یہ شیر قابل غور ہے کہ توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے گود علی کی سر نبی کا اب علی کبھی صورت کو دیکھتے کبھی صورت کو کبھی صورت کو کبھی منمونی صورت کو کبھی صورت کو او مبا بہنوں وہ نبی کی صورت کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے یہ میرے نبی کی رضائی اممہ بڑی تونے توقیر پائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ دیئے کی ضرورت نہ مشل کی حاجت عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ حضرت حلیمہ کے پاس محلے کی عورتیں آگئی اور عورتوں نے کہو حلیمہ کیوں جلاتی ہے پوری پوری رات چراغ اتنی تیز روشنی تیرے چراغ کی کہ آنگن سے روشنی نکلتی ہے اور پورا محلہ جگمک 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 کرتا ہے کیوں جلاتی ہے پوری پوری رات چراغ تو حضرت حلیمہ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم جب سے محمد عربی میرے گھر تشریف لائے ہیں میں تو چراغ جلاتی ہی نہیں چراغ کی دھر ہے مجھے معلوم ہی نہیں عورتوں نے کہا یہ روشنی کان سے آتی ہے حضرت حلیمہ فرماتی ہے یہ چراغ کی روشنی نہیں ہوتی پیارے محمد کے چہرے کی روشنی ہوتی ہے جسے پورا محلہ منور رہتا ہے صبح تیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارا نور کا سب کا لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو پاندشاہ بھردے پیالا نور کا نور دین دونہ تیرا تیرے ڈال سب کا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانا نور کا چاند جب جبا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا کاف کے سوہ دہن یا بروہ کے انشان کاف ہا یا انشان ان کا ہے چہرہ نور کا یہ جو محرومہ پہ ہے اطلاقہ پہ نور کا بھیگ تیرے نام کی ہے استیارہ نور کا اے رضا یہ احمد ہے نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا نارے تکبیر نارے رسالت جس نے عید ملاد النبی جس نے آمد رسول جلسہ دستار بن لی سبحان اللہ مل کر بولو سبحان اللہ تو وہ آقا کی صورت کبھی صورت کو دیکھتے کبھی صورت کو کبھی صورت کو کبھی صورت کو وہ صورت نبی کی اوہ ماں بہنوں نوٹ کرو حضرت آئیشہ صدیقہ یہ کون ہے بولو ہم بومینوں کی ماں پیارے نبی کی پیاری زوجہ مغدرما حضرت آئیشہ صدیقہ حضرت خدیت القبرہ حضرت محمونہ حضرت صفیہ حضرت سعودہ حضرت حفظہ حضرت ام سلمہ حضرت ام حبیبہ حضرت زینب بنت جہش حضرت زینب بنت خوزیمہ حضرت جوہریہ حضرت صفیہ یہ ہیں امہات المومینین یہ ہیں ہم مومینوں کی ماں بولو خوش ہو کر زبان اللہ حضرت سے بولنا ہوگا سبحان اللہ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کنتو اخیتو میں اپنا کپڑا سلہ ہی تھی امہ بہنو تم برگدبہ میں رہو یا سرسیہ میں رہو اے اتپہ دیش میں رہو یا ممبئی میں رہو پتہ یہ چلا کہ گھر کے اندر اپنا کام اپنے ہاتھ سے کر لینا حضرت فاطمہ زہرہ کی بھی سنت ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی سنت ہے فرماتی ہے میں اپنے ہاتھوں سے اپنا کپڑا سل رہی تھی فسقطت من الابرہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی گر گئی فطلبتو ہا میں ڈھونڈتی رہی لمقدر علیہ مجھے سوئی نہ ملی حضرت توجہ چاہوں گا سوئی نہ ملی تلاشے پہ سیار کے بعد بھی سوئی نہ ملی فرماتی حضرت عائشہ فدخل رسول اللہ اسی بیج پیارے نبی حجرہ شریف میں تشریف لے آئے فتح بی نتلی برہ بے شوائے نور بجھے ہی تو آقا کے چہرے سے اتنی روشنی نکل لائی تھی اتنی روشنی نکل لائی تھی کہ پورا حجرہ جگمک 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 کرنے لگا اور مجھے میری سوئی مل گئی جب تصور میں وہ آنے جانے لگے جب میٹنگ چل رہی میٹنگ میٹنگ کو روک دے تھوڑی دیر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نزلہ زکام اور بلغم کی وجہ سے میں پریشان ہوں پھر بھی محنت کر رہا ہوں اور علماء کے بارے میں جب میں یہاں تک کہہ چکا حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں جب میں ان کے لئے اتنا کہ چکا مائک پر فضیل پر حدیثیں سنا چکا ان کی حمایت میں بولا ہوں بولتا رہوں گا کیا تھوڑی دیر آپ سن نہیں سکتے سن نہیں سکتے اب کیا کروں مر جاؤں کب آپ کے اندر خطیب سے بھی ہم دردی پیدا ہوگی کب ہوگی مل کر بول دو سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور اٹھا کر بولو یا علی اوزور سے یا علی یا علی ایک آدمی ہاتھ نہیں اٹھا رہا میں اسے دیکھ رہا ہوں یا علی یا جانے لگے سارے منظر مجھے پھر سوہانے لگے سوزن گم شودہ آئیشہ کو ملی سوزن گم شودہ آئیشہ کو ملی میرے سرکار جب مجھ سے قرآنے لگے میرے سرکار جب نعرہ تبیر نعرہ رسال جلسہ دستار بندی قاری ذکر اللہ صاحب اللہ مکی ایک فرمائش آئی ہے اور وہ فرمائش حضرت بلال حبشی کے تعلق سے کی گئی ہے اور دیکھو تو پرچہ بھی آیا خرچہ بھی آیا سبحان اللہ مذکر آ کر بول دو سبحان اللہ تو حضرت علی کبھی سورت کو دیکھتے کبھی سورج کو کبھی سورج کو کبھی سورج کو امبش کی کشا سوچ رہے کرو تو کیا کرو کرو تو کیا کرو نبی کی اطاعت یا اللہ کی عبادت اطاعت کرتا ہوں تو عبادت جاتی ہے اور عبادت کرتا ہوں تو عبادت جاتی ہے کرو تو کیا کرو کرو تو کیا کرو مشکل کشا مشکل میں مشکل کشا توری دیر کے لیے اپنے مسئلے میں غور کر رہے مشکل میں اور 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 فوراً مشکل سے نکل بھی گئے کسی نے نکالا نہیں نکل گئے اور ہم کہنے لگے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے حضرت علی نے فیصلہ کیا کہ نماز ملی نبی کے صدقے میں روز نبی کے صدقے میں حج نبی کے صدقے میں زکاة نبی کے صدقے میں عطیات نبی کے صدقے میں خیرات نبی کے صدقے میں حسنا نبی کے صدقے میں قیام نبی کے صدقے میں آرام نبی کے صدقے میں زندگی نبی کے صدقے میں عبادت نبی کے صدقے میں ریاضت نبی کے صدقے میں جنب نبی کے صدقے میں حضرت علی ولیوں کے ولی نے فیصلہ کیا کہ آج زیارت روح مصطفیٰ پر عبادت خدا کو قربان کر دو ہوتی رہی زیارت ہوتی رہی زیارت ہوتی رہی زیارت دوبتا رہا سورج دوبتا رہا سورج جوب گیا سورج قضا ہو گئی نماز قضا ہو گئی نماز قضا ہو گئی حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی بہت صدمہ ہوا بہت تکلیف ہوئی بہت غم ہوا حضرت علی رونے لگے ایک نماز قضا ہوئی تو رونے لگے یہاں روز قضا ہو رہی ہے نماز کوئی نہیں روتا روز قضا ہو رہی نماز کوئی نہیں روتی ایک نماز قضا ہوئی حضرت علی رونے لگے امہ بینوں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ خطیبہ فاضلہ بنت رسول جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ زہرہ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی بلکہ بلکہ جب عیشہ کی نماز کے بعد نفل نماز کی نیت کرتی تھی تو سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ فجر کی آزان ہونے لگتی سجدہ پورا نہیں ہوتا رو کر دعا کرتی مولا تیری راتیں کہتی چھوٹی چھوٹی ہے کہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں کر پھاتی ایک راتیں تی لمبی بنا مولا کہ فاطمہ سجدہ لمبا کر لے ایک راتیں تی لمبی بنا مولا کہ بنت رسول سجدہ لمبا کر لے ایک راتیں تی لمبی و مولا کہ بنت رسول کا سجدہ بھی لمبا ہو جائے او خوش عقیدہ سامین سامین آ یہ تمنہ خاتون جنت کی تھی یہ دعا خاتون جنت کی تھی یہ آرزو خاتون جنت کی تھی لیکن سب نے دیکھا خاتونِ جنت کے لال امامِ حسین نے میدانِ کربلا میں ایک سجدہ اتنا لمبا کیا کہ زمین والوں نے سجدے میں جاتے بے دیکھا فرشتوں نے دیکھا فراد کی لہروں نے دیکھا کربلا کے ذروں نے دیکھا حباؤں نے دیکھا فضاؤں نے دیکھا جبرائیل نے دیکھا مکائیل نے دیکھا ازرافیل نے دیکھا پردہ نشینہ نے حرم نے دیکھا ابنِ صاحب نے دیکھا شمرِ لعین نے دیکھا سجدے میں جاتے تھے سب نے دیکھا سر اٹھاتے تھے کسی نے نہیں دیکھا تو آواز آئی سر چھکا میدانِ کربلا میں سر اٹھے گا میدانِ قیامت میں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت مسلکِ عالی حضرت جلسہِ دستار بندی ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینِ کربلا سے لے لیا اوہ نو جوانو یہ پیغام دیا جا رہا ہے نہ مسجد میں نہ پیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے جو کھڑے ہیں وہ بھی ذرا بولیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ اوہ سنو ماں بہنو نماز کی پابندی کرو اللہ توفیق اطاف فرمائے اللہ توفیق اطاف فرمائے نماز کی فضیلت پر مطنِ حدیث کے ساتھ ساتھ اٹھارہ حدیثیں مجھے یاد ہیں حوالے کے ساتھ اور عربی عبارت کے ساتھ لیکن فضیلت والی اور قضا کرنے والوں کے لئے وعید والی جو حدیثیں ہیں وہ اس وقت پیش نہیں کر سکوں گا پھر کبھی پیش کروں گا لیکن میں یہ کہوں گا اوہ نوجوانو تم بھی نمازوں کی پابندی کرو ایک بات بتاؤ نوجوانو یہ ہمارے جو نوجوان ہیں حضرت اللہ ماتع الرحمن صاحب اللہ معافق صاحب اور یہ جو ہمارے ہونے والے نوجوان ہیں یہ انجینئرنگ میں پیچھے یہ ڈاکٹری میں پیچھے یہ پولیس محکمے میں پیچھے یہ ساسن پرشاشن میں پیچھے یہ وقالت میں پیچھے یہ جج بننے میں پیچھے یہ بزنس میں پیچھے یہ تجارت میں پیچھے ہر چیز میں پیچھے تو اتنی تیز بائیک چلا کر یہ جاتے کہا اتنی تیز گاری چلا کر یہ جاتے کہا ہے زائن سے پوچھو یہ ہر چیز میں پیچھے تو پھر اتنی تیز بائیک چلا کر یہ کہا جا رہے ہیں پوچھو ان سے ذرا ارے نقل کرنی ہو نوجوانوں تو ممبئی میں رہ کر ممبئی کے پتھان کی نقل مت کرو ارے پتھان کی نقل کرنی ہے تو آؤ پریلی شریف میں میں تمہیں دکھاتا ہو امام احمد رزا خان اور ان کے نبیرہ تاج الشریعہ کی نقل کرو جنہوں نے عشق رسول کا جام پلایا سنیوں کو جنہت کا راستہ دکھایا بہت اچھے سبحان اللہ اے نوجوانوں کرناٹک میں آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں نیوز دیکھیں ہوگی آپ نے سوشل میڈیا پر کہ کرناٹک میں کچھ لوگوں نے آواز اٹھائی ممبئی میں بھی آواز اٹھائی کہ لوڈی سپیکر پہ جو آزان ہوتی ہے نا اس سے ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے پابندی لگنی چاہیے لوڈی سپیکر پہ اس طرح کی آواز اٹھنے لگی اٹھنے لگی اچھا ان غیر مسلموں نے کہا کہ یہ آزان ہوتی ہے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کی دعوت ہے اعلان ہے تو جب آزان ہوتی ہے اور یہ مسلمان اٹھ کر مسجد میں آتا ہی نہیں تو آزان کیوں ہوتی ہے نوٹ کرو دل پہ ہاتھ رکھ کر نقلے کفر کفر نباشد اس نے کہا کہ جب لوگ مسجد میں آنے ہی رہے تو آزان ہو کے ہو رہی اپنی غیرت کو للکار ہو اور یہ پیغام لے کر جاؤ جب آزان ہوگی ہم سوتے ہوں گے تو بستر کو ماریں گے لات اور ہم بولیں گے راحت بعد میں ہے عبادت پہلے ہے ایسا کرو گے عبادت بھی ہو جائے گی اور عبادت کی حفاظت بھی ہو جائے گی تو سب پابندی کریں گے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک ساتھ بولیں انشاءاللہ اٹھالیں سارے لوگ بولیں ایک ساتھ اٹھائیں بولیں انشاءاللہ اب نیچے کریں اللہ توفیق اتا فرما دے آمین یا رب العالمین تو حضرت علی کی ایک نماز قضا ہوئی رونے لگے اور آنسو نکلنے کی تیاری میں ہے گود میں مصطفیٰ کا سر پاک ہے حضرت علی سوچ رہے کہ آنسو کو روک لیا جائے لیکن کافی کوشش کے بعد بھی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی کہ سائم کمال زب کی کوشش تو کی مگر آنکھوں کے حلقے توڑ کے آنسو نکل گئے اور چند خوش نصیب آنسو کے قطرے میرے نبی کے چہرے پہ گر گئے تو آقا نے بیدار ہو کر فرمایا ما یو بکی کہ یا علی اوہ علی آپ کو کی چیز نے رولایا علی گفت وقتِ اصرفات شد ومن نماز نہ کردہ نبی گفت چیرا نماز نہ کردی علی گفت ناخاستم کے لذتِ خواب تو قطع کنم میں فارسی میں بولا تھا آپ عربی میں بولیے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور مناظرِ اہلِ سنت حضرتِ اللہمہ مفتی امانُ الرَّب صاحب تبلا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت خلیفہِ حضورِ مفتیِ عاظم خلیفہِ حضورِ مفتیِ عاظم قاضیِ شہر زلہ گونڈا آشاءاللہ حضرت کا استقبال کیا آپ نے اور حضرت کا استقبال کر کے گویا آپ نے اپنی نیکی میں اضافہ کر لیا ہے سبحان اللہ چونکہ آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں اور یہ کہا جائے کہ کہ منبر ہے اسی کوچے کی صورت اپنا سہرہ بھی کہاں کھولے ہیں کہ سویار نے خوشبو کہاں تک ہے تو مرشیدِ کریم ماہرِ تطقیقاتِ فیقھیا عالمِ تحقیقاتِ حدیثیہ نائبِ خیرُ البریہ حضور تاج الشریعہ علی رحمہ کا فیضان لے کر فازیلِ مَاقُلَاتُ مَنْقُلَاتُ مُنَاظِرِ اہلِ سُنَّتِ قاضیِ شہر گونڈا شیخ الحدیث حضرت اللہ ماجشہ مفتی امانُ الرَّب صاحب قبلہ مدزل و نورانی ہمارے درمیان تشریف فرمائے بول دو ذرا خوش ہو کر بول دو سبحان اللہ ایسی ایسی عظیم شخصیتیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں آتا فرمائے حضرت کا بیان میرے بعد آپ سمات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ معلومات میں اضافہ کریں گے نورانی عرفانی ایمانی قرآنی حقانی بیان سے علمی بیان سے نکاتی بیان سے آپ خود کو مستفیز کریں گے اور مبارک بات پیش کرتا ہوں سارے منتظمین کو کہ آپ نے ایک ایسی عظیم شخصیت کا انتخاب اس جلسے دستاربندی کے لئے کیا ہے ایسی شخصیت کو پسند کیا ہے جس شخصیت کو تاجو شریعہ پسند فرماتے تھے سبحان اللہ تو زیارت کریں حضرت کی تھوڑی دیر اور میں حاضر ہوں دیکھئے ممکن ہے کہ ایسا لگتا ہے آپ کی فرمائش کہیں رہ نہ جائے کیا کروں بتائیے پوری کروں اچھا اگر دیکھئے حضرت آ چکے دیکھتا ہوں اگر فرمائش پوری ہو سکی تو ٹھیک ہے ورنہ معذرت انشاءاللہ آئندہ پیش کروں گا مل کر بولیں سبحان اللہ درو شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدینہ و مولانا محمد مادن الجودی والکرم بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت علی آقا کی صورت دیکھ رہے وہ آقا کی صورت کہ تاجو شریعہ فرماتے ایک شیر پیش کرنے لگا وہاں فاق بھائی تاجو شریعہ فرماتے کہ مصطفی ذات یکتہ آپ ہیں اس شیر پہ پوری محفل بولے گی کوئی خاموش نہیں رہ گا انشاءاللہ مصطفی ذات یکتہ آپ ہیں یک نے جیسے کو یک بنایا آپ ہیں اور اس شیر پہ خود کو سنبھال لینا کچھ بھی ہو سکتا ہے کمزور دل والے دل پہ ہاتھ رکھ لیں آپ کی تلوہ دے کو دیکھا جان دی آپ کی تلوہ دے کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں آنسو کے چند کترے گر گئے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا عرض کیا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی آقا نے فرمایا نماز قضا پڑھیں گے یا عدا تو آقا نے فرمایا کر لو تیاری حضرت علی نے تیاری کی اور ادھر آقا نے عرض کی اللہم انہ علی انکانہ فی طعاتی کا وطعاتی رسولی کا فردود علیہ الشم توجہ جاؤں گا آقا نے انگلی کا اشارہ نہیں کیا ابھی انگلی کے اشارے کا نمبر نہیں آیا خالی ہمارے نبی کی مرضی ہو گئی مرضی اور زبان سے الفاظ عدہ ہوئے اور مرضی ہوئی تو نبی کی مرضی ایسی مرضی کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد پلٹا پلٹا سورج پلٹا کیسے پلٹا اللہ ماتعو رحمان سے مت پوچھئے سورج کیسے پلٹا اللہ مام حضر علی سے مت پوچھئے سورج کیسے پلٹا مولانا مشاہد رضا سے مت پوچھئے سورج کیسے پلٹا مولانا شاہ علم سے مت پوچھئے سورج کیسے پلٹا نصمت پوچھئے سورت کیسے پلٹا چلیے برینی شریف آلہ حضرت سے پوچھئے آلہ حضرت سے پوچھئے تو فرماتے ہیں سور جلٹے پا پلٹے چاندی شارے سے ہو چاک سور جلٹے پا پلٹے چاندی شارے سے ہو چاک اندی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی پلٹا پلٹا سورت پلٹا اب حضرت علی نے نماز شروع کی اور نہایت خوشو خضو کے ساتھ نماز عدا کی اور نماز پوری ہو گئی تو سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ عالم تصور میں میں نے پوچھا عالم تخیل میں میں نے پوچھا اوہ علی آپ نے مکہ شریم میں نمازیں پڑھی مدینہ شریم میں نمازیں پڑھی سفر میں نمازیں پڑھی حضر میں نمازیں پڑھی بدر میں نمازیں پڑھی خندق میں نمازیں پڑھی خیبر میں نمازیں پڑھی اہود میں نمازیں پڑھی آپ نے زہر کی نمازیں پڑھی عصر و مغرب کی نمازیں پڑھی عشاء و فجر کی نمازیں پڑھی علی ان نمازوں میں اور مقام سہبہ کی اس نماز میں کوئی فرق ہے کیا حضرت علی نے جواب دیا ہاں مقام سہبہ کی نماز یادگار نماز ہو گئی اس لیے یادگار ہو گئی کہ روز سورج نکلتا ہے نکلتا رہے گا سبھی کے لیے آج سورج نکلا ہے صرف علی کے لیے اور روز سورج نکالتا ہے رب العالمین آج رب کی عطا سے نکالنے والا ہے رحمت اللی العالمین اب اس مقام پر تاجو شریعہ کا موشیر جہاں بانی عطا کر دے بری جنت حبہ کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے زمین کو آسمہ کر دے سوریہ کو سرا کر دے تو میرے نبی کو کائنات کی حرش ہے جانتی بھی ہے پہچانتی بھی ہے مانتی بھی ہے مشکہ شریف بابن فیلموجہ ذات صفحہ نمبر پانسو چالیس ستر گیارہ بارہ ان علی بن ابی طالب قال کنتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی مکہ فخرجنا فی باز نواحیہ فمستقبلہ جبلو علیہ شجر اللہ ویقول السلام علیکہ یا رسول اللہ او کما قال سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت علی فرماتے کہ میں پیارے نبی کے ساتھ مکہ شریف میں تھا تو مکہ شریف کے بعض علاقے میں میں پیارے نبی کے ساتھ نکلا تو حضرت علی فرماتے اگر آقا درختوں کے بیسے گزرتے تو درختوں کے پتے سے آواز آتی ہے کہ پتے سے السلام علیکہ یا رسول اللہ آقا اگر پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے تو پہاڑوں کی بلندی سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے ایک شیر کا اضافہ انسان ہی نہیں ہو سناخان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں اور امام اہل سنة فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گیرہ کرتے ہیں حرشہ نبی کو جانتی ہے حضرت زید ابن ارقم آخری بات مدینہ شریف سے پیارے نبی کے ساتھ مدینہ شریف میں تھے نکلے آخری بات ایک مقام پر ایک شکاری نے ہرنی کو کھونٹے سے بات کر رکھا تھا ہرنی کو شکاری دھوپ میں سو رہا تھا اب آقا ہرنی کے قریب سے گزرے آقا کو ہر شہ جانتی ہے پہچانتی ہے تو ہرنی بولی مہ کھولی اگسنی یا رسول اللہ ہرنی بولی میں ذرا اردو میں ذاکر بھائی ترجمہ کرتا ہوں شیر کے ذریعے ہرنی بولی نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تصور پہ کم پہ دے خزرہ رکھو اور دل سے بولو نظر آتا نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ مدد فرمائے میری خودارا یا رسول اللہ ہرنی بولی ہرنی بولی آقا اب رحمت اللہ علمین اپنوں کے لئے رحمت غیروں کے لئے رحمت مردوں کے لئے رحمت عورتوں کے لئے رحمت گوروں کے لئے رحمت کالوں کے لئے رحمت حیوانات نبتات جمع دات کائنات کے لئے رحمت اوہ رحمت اللہ علمین میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے اس پہاڑ کے پیچھے سرکار مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے مجھے بچوں کی فکر ہے بچوں کی جان کی فکر ہے مجھے تھوڑی دیر کی محلت دیجئے میں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں گی ماں تمہاری محبت کو سلام ماں ہر حال میں بچوں پہ شفقت کرتی ہیں یہ ماں جن کی شفقت اور محبت اور منتا بے مثال یہی وجہ ہے کہ آقا نے فرمایا الجنت اتہتا اگدامل محاب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہرنی بولی سرکار میں آ جاؤں گی مجھے اجازت دیجئے اب آقا نے ہرنی کو تھوڑی دیر کی اجازت دے دی ہرنی چلی شکاری اٹھ کر بیٹھا بولا مو کھولا آپ نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا میں نے بڑی مشقت کے بعد ہرنی کو پکڑاتا آپ کون ہے آرابی نے پہلی بار مصطفیٰ کو دیکھا تھا کہنے لگا آپ کی پیشانی لا جواب آنکھیں لا جواب بھاؤں شریف لا جواب تبسم لا جواب تکلم لا جواب گفتار لا جواب رفتار لا جواب جلوہ لا جواب تلوہ لا جواب آپ سرابہ بے میزال ہیں لیکن آپ نے میری محنت پہ پانی پھیر دیا آپ نے ہرنی کو آزاد کر دیا تو آقا نے فرمایا آرابی ہرنی گئی ہے بچوں کو دودھ پلا کر آئے گی آرابی نے کہا آپ کیسی نظری بات کر رہے ہیں کمان سے نکلا وطیر کبھی واپس نہیں آتا ہرنی خود چل کر مرنے آئے گی موت کے موہ میں آئے گی اب تو وہ خوش ہے کہ آزاد ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں آئے گی مصطفیٰ نے فرمایا آئے گی آرابی بولا نہیں آئے گی آقا نے فرمایا آرابی یہ بات کسی اور کی نہیں اللہ کے رسول کی بات ہے آئے گی ضرور آئے گی تھوڑی دیر کے بعد ہرنی قریب آگئی ارے مشکرا کر زور سے بول دو یار سبحان اللہ اور خوش ہو کر بولو سبحان اللہ آگئی ہرنی قریب تو آقا نے فرمایا آرابی پہلا کام یہ ہے کہ تُو ہمیشہ کے لئے ہرنی کو آزاد کر دے اس نے ہمیشہ کے لئے ہرنی کو آزاد کیا ہرنی چلی اور یہ کہتی بھی چلی لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ تو آرابی بھی قدمِ نبی کو چوم کر بولا آپ سچے ہیں آپ کا دین سچا آپ کی نبوت سچی آپ کی رسالت سچی آپ کا کلمہ سچا میں بھی اعلان کرتا ہوں لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ میرا آخری پیغام لے لو اگر کوئی کہتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے تو آپ کہنا ہاں ہاں تلوار کے زور سے پھیلا تو ہے لیکن وہ تلوار لوہے کی تلوار نہیں تھی محبت کی تلوار تھی اخلاقِ مصطفیٰ کی تلوار تھی تصرفاتِ مصطفیٰ کی تلوار تھی کہ نبی آسم نے اس جہاں میں پیامِ مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے پتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا عمرتے غصے میں چورت تھے چلے تھے آقا کو قتل کرنے نگاہِ لطفہ کرنے مدیدو انہیں بھی کلمہ پڑا کے چھوڑا ہمارے نبی کو کائنات کی ہر شئے جانتی ہے پہچانتی ہے مانتی ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں سبحان اللہ ہے بنات نبتات جمع داد کل کائنات کے رسول ہیں سبحان اللہ اور کل کائنات کے لئے رحمت ہیں استغفراللہ ربی من کلی زمبی وطبو علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے